اسلام علیکم ڈیر سن میں ہوں عباس خان ویلکم یو آر ڈیر سن آج ہمارا 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 ریسورس منیجمنٹ کا لیکشن نمبر ٹین ہے اور اس میں ہم اس قویشن کو پڑھیں گے کہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز افیکٹنگ ریکروٹمنٹ ٹھیک ہے تو ان دونوں فیکٹرز کو ہم کہہ کریں کہ انٹرنل ایکسٹرنل کو ہم اس ویڈیو میں کہہ کریں گے اس کو ٹیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے ٹھیک میں سے آپ سے یہ قویشن جانہوں اس طر پوچھ سکتے ہیں کی what is recruitment and the problem associated with it ٹھیک ہے یا factors affecting recruitment ٹھیک ہے تو آپ سے اس طرح کا قویشن پوچھتے ہیں اور میں نے اس ویڈیو میں جانہوں میں اس کو آپ کو آنسر کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے انٹرنل فیکٹر کچھ لکھی ہیں پانچ میں نے انٹرنل فیکٹر لکھی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ریکروٹمنٹ کو جانہوں وہ افیکٹ کرتا ہے اور میں نے جو ساتھ ہے وہ میں نے ایکسٹرنل فیکٹر لکھی ہیں جو کہ آپ کو ریکروٹمنٹ کیا کرے گا ٹھیک ہے تو اس کو one by one کیا کرتے ہیں ہم اس کو ڈ پھر ہم سٹارٹ لیتے ہیں اور دیر سن انٹرنل فیکٹر میں پہلا جو آتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کا جو ریکروٹمنٹ ہے پروسس ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے دیر سن ریکروٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے وہ آریڈی میں پیچھلے جو لیکچر تھے اس میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے دیر سن تو پہلے وہ لیکچر آپ سن لیجیگا تو دیر سن یہاں پر کیا ہے سب سے جو پہلا فیکٹر آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ سائز آف دی آرگرنیشن کیا کرتا ہے وہ آپ کی ج جو ریکروٹمنٹ ہے یا جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے سائز آف دی آرگرنیشن وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو ریکروٹمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ریکروٹمنٹ پروسس کو ٹھیک ہے اب ڈیشن کیا ہوتا ہے کہ جتنے آرگرنیشن کیا ہو جاتی ہے وہ بگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لارز سائز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہوتی ہے ان کو جو پوٹینشل اپلیکنس ہے ان کو زیادہ کیا ہوتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آرگرنیشن بڑی ہ ہوتی ہے اگر کوئی پوشٹ وغیرہ خالی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یا ایمپلائی کیا ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں یا وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں جو بھی ہو جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو جاتے ہیں چونکہ گریشن کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے تو وہاں پر ہیوز نمبر آف کینیڈیز کو جو نا ان کو پوٹینشل ایپلیکنٹ چاہیہ ہوتا ہے کہ وہ اسے پوزیشن کو ویکن پوزیشن کو جو خالی پوزیشن ہے ان کو فل کرے ٹھیک ہے اس کے کمپیرزن میں کیا ہے جو ایک چھوٹا جو ایک ارگنائزیشن ہوتا ہے سمال سائز کا ارگنائزیشن ہوتا ہے ان کو کیا ہوتی ہیں کم بندے کیا ہو جاتی ہیں ان کو جانب وہ شاہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر پوزیشن بھی کیا ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے خالی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی توڑی ہوتی ہے اور اس لئے بندی بھی کیا ہوتی ہیں وہ کم چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جو recruitment کا process ہوگا وہ کیا ہوگا وہ وہاں پر ایک different ہوگا ان کو recruitment کو کیا کر رہے ہیں وہ effect کر رہے ہیں کیونکہ recruitment کیا ہے آپ جانب وہ ایک suitable candidates کو search out کر رہے ہیں ان کو find out کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیا آپ کا recruitment ہے تو ان کو کیا چاہیے ان کو کم بنتے کیا ہوگا ان کو چاہیے ہوگا ٹھیک ہے نا اور پھر کیا ہوتا ہے کیا کہ جو big agonation ہوتی ہیں انہوں نے آگے spend تو کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنے وہ اس کے پاس huge revenue ہوتی ہے ان کی earning ہوتی ہے تو اس نے آگے جانا وہ expand کرنا ہوتا ہے پھر expansion کرنے کے لیے بھی زیادہ لے جانا وہ اس نے مثال پہلے پاکستان میں upgrade کر رہی تھی اب ہو گئے وہ جانا چاہتی یورپ میں جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے نا وہ agonization تو پھر کیا ہوگا اس کو وہاں پر human resources بھی تو چاہیے ہوں گے نا تو یہاں پر کیا ہوں گے اس کو چونکہ agonization big ہے وہ expand کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو جانا وہ human resources بھی چاہیے ہوں کہ ان کو زیادہ کیا ہوں کہ وہ چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور ڈیشٹون کیا ہوتا ہے اچھا دوسرا کیا ہوتا ڈیشٹون کی وہاں پر جو small organization ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو small firms کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے human resource department most کی نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا جو recruitment کا process ہے ٹھیک ہے نا recruitment کا جو process ہے اس کو کیا کیا جاتے ہیں ان کو outsource کر دیا جاتا ہے اوٹسورس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ترڈ پارٹی کو جانا ایک ترڈ پارٹی کو ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے ان کو آپ جانا ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ نے میرے لی کیا کہا گیا آپ نے میرے لیے ریکروٹمنٹ کرنے آپسوٹیبل بندی کرنے تلاش کرنے پھر جو فارم ہوتی ہے پھر ان کو جانا وہ فی جانا کیا ہوتی ہے وہ پی کرتی ہے تو یہ ذمہ داری کسی اور کو جانا وہ دے دیتی ہے کیونکہ جو سمال فرم ہوتے ہیں ان کا اپنا جو نا وہ ایچ آر ایم ہیومنٹ ریسورس منیجمنٹ کا جو نا وہ دیپارٹمنٹ موس کے جانا وہ نہیں ہوتے وہ اس پروسس کو آؤٹسورس کر دیتے ہیں ریکروٹمنٹ کی پروسس کو ٹھیک ہے جبکہ آگز کا کمپریزن میں جو آپ کے پاس جو نا وہ لارڈ سائز یا جو بگ فرمز ہوتی ہے آرگانیزیشن ہوتی ہے ان کا اپنا جانا وہ کر رکی اور Educator اپنا ہیومنٹ ریسورس بقعدہائی ενافہت ہے اس سا ہوتے ہیں اور ساicians کیا ہوتے ہیں اس پروسس کو وہ خود کیا ہوتا ہے US کا ٹیکل کر رہے ہوتا ہے خود جانا وہ کیا کر نہیں ہیومنٹ جو ریکروٹمنٹ کا پروسس ہے ان کو خود وہ کیا کر رہے ہیں ان کو منیج کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جتنے اگرشن کی ہے کہ میں ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کا جو ریکروٹمنٹ ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایا سمال سائد عرکنزیشن ہے یا بگ سائدiroزیشن ہے ٹھیک ہے؟ اس کے لیاز سے آپ کو جو ریکروٹمنٹ ہے یا جو ریکروٹمنٹ پراسسس ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک اور چیز ہوتی ہے میں ایک اور پاویٹ بتا دوں کہ جتنا بھی سائد ایورگرانزیشن کا بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کے پاس مطلب ان کے پاس بھی ہو جو رہا ہے انہیں potential ہے ٹھیک ہے نا ان کے پاس اچھی خاصی earning ہے تو یہاں پر کیا ہو جاتی ہے ان کو جانا وہ candidates جو ہوتے ہیں نا وہ جو potential جانا وہ کیا ہے applicants ہے ٹھیک ہے نا potential جو ان کے پاس جانا وہ applicants ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ ان کو زیادہ کیا ہوتا ہے وہ ملتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کوئی position کے لیے جب وہ وہ launch کرتے ہیں اگر organization ویکن position کو ایروٹائز کر لیتے ہیں تو وہاں پر جانا ان کو huge number of candidates ان کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ organization بڑی ہوتی ہے تو وہاں پر جو potential applicant ہوتے ہیں ان کو اپنے جانا وہ growth کی جانا وہ chances کیا ہو جاتے ہیں اپنی personal growth کی chances کیا ہو جاتے ہیں ان کے promotion کی chances کیا ہو جاتے ہیں ان کو زیادہ کیا ہوتے ہیں وہ دکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ زیادہ number of candidates کیا ہو جاتے ہیں وہ apply کرتے ہیں جتنا organization کا size بڑا ہوتا ہے ان کا پیرزن اگر کوئی small organization ہے تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں وہاں پر جانا وہ کم کیا کرتے ہیں وہ candidates کیا ہوتے ہیں وہ وہاں پر اپلائی کرتے ہیں کسی بھی خالی پوز کے لیے ان کمپیرزن تو لارڈ سائز جانب وہ ارگنائزیشن ٹھیک ہے ڈیسٹون تو ان چیزوں کو اپنے جانب وہ اس پوائنٹ بے اپنے لکھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اپنے کونسپٹ کو سمجھنا ہے اور پھر یہ چیزیں اپنے لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ڈیسٹون پھر ہم آ جاتے ہیں ریکروٹمنٹ پالیسی یہ ریکروٹمنٹ پالیسی ہے کسی بھی ارگنائزیشن کی یہ آپ کی جو ریکروٹمنٹ کا جو پروسس ہے یہ ان کو افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے Het صورى ایفیکٹ کرتا ہے یہاں ح kamer کیا ہے کہ کسی اگھنے بھی ان کی پالیسی کیسے وہ انٹرنل ریکروٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں انٹرنل ریکروٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرنائزیشن کی اندر ہی کیا ہوتی اور ویکنل پوریشن کے لیے بندوں کو وہ ان کوپلیس کرتے ہیں ہے اگرانیشن کی اندر ہی بندوں کو اب انible ریکروٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بائر سے اگرانیزیتن سے بائر سے کیا کہتے ہیں وہ رکروٹمنٹ کرتیں ہیں ٹھیک ہے تو اگرانیشن کی رکروٹمنٹ پالیسی کونسی ہے وہ انٹرنل رکروٹمنڈ کرتی ہیں یا اکسٹرنل رکروٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کیا ہوتا یہ آپ کے رکروٹمنٹ کو جانوں وہ کیا کرتے ہیں ان کو ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے nouveau م preferred افلی اگرنیشن کیا ہوتی ہے وہ جہاں پر آپ پریڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے نا مثال دور کیا وہ یہاں پر کیا ہوتی ہے وہ اسلام آباد آئی سی ٹی اسلام آباد تیریٹری ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی جانب کم نہیں پریڈ کرتی تو اس میں یہ کی ریکروٹرن پالیسی ہوتی ہے کہ آیا اس نے اسلام آباد سے لوکل بندوں کو جانب اس نے ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی ویکن پوزیشن کے لیے یا اسلام آباد سے باہر کے لوگوں کو جانب وہ کیا کرنا ہے اس نے ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے نا اسلامباد کے لوکل بندوں کو اسلامباد سے باہر بندوں کو جانب وہ ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتی ہے ہارے اگریشن کی اپنی کیا ہوتی ہے ایک ان کی ایک ریکروٹمنٹ کی جانب وہ ایک پالیسی پالیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کیا ہوتا ہے ان کا ریکروٹمنٹ کو کیا کرتا ہے ان کو ایفیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو دونوں فیکٹر ہے ہے کہ کوئی کسی اگریشن کا پالیسی کیسی ہے ریکروٹمنٹ کی تو وہ کیا کرتا ہے آپ کی ریکروٹمنٹ کو کیا کرتا ہے وہ ایفیکٹ کرتا ہے کہ ہم نے اگریشن کے اندر سے ریکروٹمنٹ کرنی ہے باہر سے ریکروٹمنٹ کرنی ہے ہم نے جس ایریا میں اپریٹ کر رہے ہیں اس کے لوگوں کو بڑھتی کرنا ہے یا باہر سے اس ایریا کے باہر سے لوگ کو جا ہم نے ریکروٹمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اگریشن کی ریکروٹمنٹ پالیسی پہ کیا کرتا ہے آپ کا جو工作 ہیں یا جو آپ کا جو recruitment ہے ان کو کیا کر رہا ہوتا ہے ان کو effect کر رہا ہوتا ہے اور关ہ باتا دوں کہ recruitment policy ہوتی ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے جو کہ ان کے ساتھ وہ وقتiedz ہے recruitment کے ساتھ اپ旅isson میں نے کہا کہ کب نہیں کیا ہوتی ہے وہ internal recruitment کوئی کسی کی پالیسی ہو سکتی ہے اب کسی کی external کیا ہوتی ہے وہ recruitment کی جاتی ہے تو ہر ریکروٹمنٹ کے ساتھ چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو تو کیا ان کے ساتھ جانا وہ اپنا ایک کاسٹ جو ہے نا وہ کیا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے وہ ایک ایسوسییٹ ہے کم انٹرنل ریکروٹمنٹ کی طرف اگر وہ جاتی ہے یہ ان کی پولیسی ہے تو پھر کیا ہوگا ان کو جانا وہ ہائی کاسٹ کیا کرنا پڑے گا ان کو بیئر کرنا پڑے گا اگر وہ انٹرنل ریکروٹمنٹ کو جاتی ہے تو ان کو شاید جانب وہ کیا کرے وہ ان کو لیس کاسٹ بیئر کرنا پر انکر ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ تو اور وال کیا ہے ان کی جو کاسٹ ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے ایک ایسوسییٹ ہے کہ اگر کم نہیں ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کی طرف جاتی ہے تو یہ ایڈیوشن کیا ہے آپ کا جو ریکروٹمنٹ ہے ان کے ساتھ جو آپ کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی ہے تو یہ جانا ایزے یہ جانا جو ان کی جو ہائی کاسٹ ان کے ساتھ اٹیچ ہے ریکروٹمنٹ پالیسی کے ساتھ سپیشل ریکروٹمنٹ پالیسی کے جو ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ ہے تو یہ ایڈیوشن کیا ہے یہ بھی کیا ہے ایک اپ پرابلم ہے کیا ہے ان کی جو ہائی کاسٹ ہے کیوں پرابلم ہے کیونکہ اگر آپ کم نہیں ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کی طرف جاتی ہے پھر ان کو high cost کیا ہوگا وہ ان کو bear کرنا پڑے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو recruitment ہے ریکروٹمنٹ process ہے یا جو آپ کا جو recruitment ہے وہ کافی کیا ہو جاتا ہے expensive وہ کیا ہو جاتا ہے کیونکہ کمنیز میں جو recruitment policy جو نے وہ adapt کی ہے وہ بھی کیا ہے وہ کافی expensive ہے ان کے ساتھ کافی cause جو ہے نا وہ کیا ہے وہ associated ہے ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ آپ کا جو ریکروٹمنٹ کا جو پروسس ہے یا ریکروٹمنٹ نے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے وہ ایکسپینسے ہو جانا وہ پروسس کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈیشن پھر آ جاتا ہے image of the organization ٹھیک ہے یعنی ان کا جو public image ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی organization کا وہ ڈیشن ان کا جانا وہ کیسی ہے ٹھیک ہے نا public image اچھا ڈیشن یہاں پر ایسا ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ آپ نے جو گوگل ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی جابز اناؤنس کرتی ہیں ٹھیک ہے نا پھر کیا ہو گیا مائکروسافٹ ہو گیا بل گیٹس کی ٹھیک ہے نا یا فیس بک ہو گیا ٹھیک ہے نا کفنی ہے یہ کیا اگر کوئی جابز اناؤنس کرتی ہیں تو وہاں پر کتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے ان کا ایک اچھا خاصا ایمیج ہے ان کمونیز کا ٹھیک ہے کہ وہ بہت اچھی سیلریز پی کرتی ہیں وہ بہت اچھا انوارمنٹ کیا کرتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں آپ کی بڑے پروموشن کی بڑے چانس ہوتے ہیں کہ آپ آگے جائیں ٹھیک ہے نا اور تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ کمونی کیا ہوتی ہے جو ان کا پبلک ایمیج اچھا ہوتے ہیں تو وہ بڑے کیا ہوتا ہے وہ بڑی کمپیٹن کیا ہوتا ہے ٹیلینٹیٹ ہوتے ہیں اور بڑا کمپیٹن لوگوں کو کیا کرتے ہیں وہ اپنے پاس اٹریک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کمپیٹن جو کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اندر بیسی تا پبلک ایمیج ہوتے کرتے ہیں وہ اپنے جو ٹیلینٹیڈ اور کیپیبل جو کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ان کو کیا کرتے ہیں ان کو اٹریک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دیئے سٹوینٹ کیونکہ اس کی خاصہ پبلک میں جانے ایک اچھا پالٹ ہو جانے وہ ایک ایمیج ہے ٹھیک ہے اس کی کمپیٹن میں اگر آپ جانے ایک سمال جو ایک فرم ہے ٹھیک ہے نا یا سوری سمال نہیں ایک ایسا فرم ہے ایک ایسا فرم ہے جس کی ایمیج کیا ہو وہ اچھی نہ ہو ٹھیک ہے نا وہ ایمیج ٹھیک نہ ہو پبلک ایمیج تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ ان کا وہ ہمیشہ کیا ہو جاتے ہیں ان کو جانا وہ دیرن شارٹ آف ان کو جانا وہ کینڈیڈیٹ کی سوٹیج کا کیا ہوتا ہے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے شارٹیڈ آف کینٹیڈیٹ پوٹینشل کینٹیڈیٹس ٹھیک ہے نا اگر ان کا کیا ہو وہ پبلک ایمیج کیا ہو وہ اگرنیشن کا اچھا نہ ہو یعنی وہ اچھی سیلری نہیں نہیں دیتی ہو وہاں پر ورکنگ انوارمنٹ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں ان کی جو پبلک ایمیج ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ایسے اگرنیشن کیا ہوتی ہے ہمیشہ کیا ہوتی ہے وہ ان کو شارٹ ایٹس کا کیا ہوتا ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر لوگ اپلائی زیادہ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو ڈیر سن کیا ہو جاتا ہے کہ جو ایمیج آپ جی ایرگرنیشن کیا ہوتی ہے وہ بڑا جانہ وہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی جانہ وہ ریکروٹمنٹ کو ٹھیک ہے ڈیر سنیس کی جو اچھے ایرگرنیشن جن کا ایمیج اچھا ہوتا ہے وہ اچھے ایمیج اچھا نہیں ہوتا پبلک تو وہ کیا تھے وہ کمپیٹنٹ اور ایبل ایمیج کو ایٹریکٹ نہیں کر پاتے اور ان کو ہمیشہ سارٹیس کا خساب کرنا پڑتا ہے ان کو کرنا پڑتا ہے اچھا ڈیر سن پھر آ جاتا ہے کہ ایمیج آپ ڈی جوب آف ہورڈ ٹھیک ہے یہ اب ہم چوتھا پوائنٹ پڑ رہی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے ریکروٹمنٹ کو افریکٹ کر رہی ہے ایڈی ایس ٹوینس یہ ایک ایڈی ایس ٹوینس جو آپ جاب آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایمیج کیسا ہے مثالتور کیا جو جاب آفر کر رہے ہیں ان کی سیلری جو بھی پوزیشن ہے ان کی سیلری جانا وہ بہت ہی اچھی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس سیلری کی ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو ایڈیشنل بینیفٹس ملتے ہیں جت کو ہم کہتے ہیں فرنج بینیفٹس جو آپ کو آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا فرنج بیٹی منٹ کیا ہے آپ کے ایڈیشنل بینیفٹس ہیں یعنی جو سیلری کی علاوہ جو آپ کو جانا وہ بینیفٹس ملتے ہیں گھر ہے گاڑی ہے فیول کا خرچہ جانا وہ پیجلی یہ ساری کیا ہوتا ہے وہ ان کو فرن بیٹی منٹس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صن کے ہوتے ہیں کی جو جو جابز ہے نا وہ جام پر عنی کے نیلی سکتے ہیں 문 کو مجھے بہت سلری انسی ملے گی ٹکا زیادہ سلری ہائیلی پیڈ جابز ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ جانا وہ ایڈیشنل بین فیٹس کیا جاتے ہیں وہ اٹیچ ہے ٹکی ہے تو پھر کیا کریں گے وہ اگرنیشن جو ایسے جابز جانا وہ آفر کرے گی ٹکی ہے نا تو وہ کیا ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوں گے وہ ہیوج نمبر آف کیا کریں گے huge number of candidates کیا کریں گے اس position کے لئے اس job کے لئے کیا کریں گے وہ general number of جو potential applicants ہے وہ اس job کے لئے کیا کریں گے وہ apply کریں گے اور organization کیا ہوگا وہ اچھے اور competent candidates کو کیا کرے گا وہ attract کر سکتے گا کیونکہ اس job کی image بہت اچھی ہے جو organization اپنی job جو offer کر رہے ہیں ان کی salary بڑی اچھی ہے highly paid ہے ان کے ساتھ کافی fringe benefits یا additional benefits ہیں تو وہ کیا کر گا organization ایک huge number of candidates کو کیا کریں وہ applicant کو attract کر لیں گے اس job کے لئے apply کریں گے اور دوسرا یہ وہ اچھے کے candidates کو کیا کریں گے وہ competent candidates کو سیلیکٹ کر پائیں گے ایک talent کو وہ hire کر لیں گے تو اس کے comparison میں کیا ہے ایک organization ایک ایسی وہ ہے job ہے جس میں salary بہت کم ہے وہاں پر کوئی fringe benefits وغیرہ ان کو اتنے زیادہ نہیں ہیں یا بالکل ہے ہی نہیں ہے ان کے ساتھ یا ہے تو بہت تھوڑے ہیں سیلری بہت کم ہے تو وہاں پر کیا ہوتی ایسی ایگنی ایگنیشن جو jobs offer کرتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے چونکہ اس job کا image وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے وقت کیا ہوتا ہے کم number of applicants وہ less number of applicants اس کے لئے apply کریں گے اور شاید ایگنیشن کو talented people hire کرنے میں بہت ایفرٹس ان کو بہت ایفرٹس ان کو کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے نا یا شاید ان کو talent ہی نہ ملے ٹھیک ہے نا کیونکہ کوئی apply ہی نہ کرا وہ اس میں نہ کرتا ہو ٹھیک ہے نا سیلری کم ہے باقی چیزیں جو کا کم ہے ٹھیک ہے نا تو ایک job کا جو image ہے نا وہ بڑا ہی جانا وہ crucial جانا وہ role کیا کرتا ہے وہ play کرتا ہے ٹھیک ہے کہ job کی image کیسی ہے اب ڈیس ان آپ دیکھیں نا خود کہ جو css جو جو کرتے ہیں جو پی ایم ایس کرتے ہیں تو اس کا جو job ہے آپ کو جو 17 grade میں آپ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا 17 grade میں آپ پولیس میں جاتے ہیں تو پہلے آپ ایس پی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پر کیا ہو جاتے ایک promotion کی اچھے خاص چانچ سے رکھی آپ ڈی ایس پی آگے بانیں گے ڈی ایس پی ڈی ایس پی پورا ایک service structure جو نا وہ defined ہے ٹھیک ہے نا اور پھر آپ کو اچھے خاص سے fringe benefits آپ کو ملتے ہیں آپ کے پاس ایک power آ جاتی ہے ٹھیک ہے جن کو use کرتے آپ جانا ایک society میں جانا وہ ان کی جو issues ہے مسائل ہے آپ کو جانا ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو جانا ایک cross route تک جانا وہ جو لوگوں کی جو مسائل ہے ان کو جانا وہ وہ ان کو جانا صالف کرنے کا جانا ایک موقع ملتا ہے ٹھیک ہے ڈی ایس پی تو اس job کی جانا ایک image بڑی اچھی ہے تو huge number آپ کو پتہ ہے کہ جو candidates ہوتے ہیں وہ jobs کے لئے کیا کرتے ہیں css کے لئے جانا وہ apply کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جانا organization کو جانا وہ اچھے جانا وہ candidates کیا ہوتے ہیں talented candidates کیا ہوتے ہیں ان کو attract کرنے کا کیا ہوتا ہے وہ موقع مل جاتا ہے ٹھیک ہے ڈی ایس پیٹ تو یہ job کی جو image ہے وہ آپ کا recruitment کو بڑا effect کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ایس پیٹ اچھا ڈی ایس پیٹ نے جو recruitment policy ہے میں نے جو second point بتایا ہے اس میں سے میں ایک اور چیز ایڈیشنل میں ایک چیز لکھنا چاہتا ہوں میں نے لکھا ہوا ہے کہ سب تیمپریوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ساتھ چلنا ہوتا ہے یا صرف ایک کمبینیشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ اگرنیشن کی ڈیفرنٹ جنہوں وہ جو ریکروٹمنٹ پالیسی ہوتی ہے اور جہی آپ کا کیا ہوتا ہے وہ ریکروٹمنٹ کو جنہوں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ان کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیسن تو یہ ایڈیسن پائنٹ یہ بھی نوڈ کیجئے گا پھر نیکس پائنٹ آ جاتا ہے پانچوہ پائنٹ ہے وہ گروت ان ایکسپینشن ٹھیک ہے ڈیسن جو بھی بزنس ہے ٹھیک ہے ڈیسن کو کم نہیں ہے یا فرم ہے وہ کیا کرتی ہے اگر وہ ایکسپین کر رہی ہے وہ گروت سٹیج میں ہے ٹھیک ہے نا تو ڈیسن جب وہ ریکروٹمنٹ پروسس میں انوالف ہوتی ہے وہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے تو وہاں پر کیا ہو جاتے ہیں ہیوج پول آف جو کینڈیس ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتے ہیں وہ میسر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ اس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے ڈیسن کی جو ایکسپینشن کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے جو نمبر آف جو ویکنسیز ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب ویکنسی نمبر آف ویکنسیز زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر کیا ہو جاتے ہیں اس ویکنسیز کے لیے زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپلائی کر لیتی ہیں ٹھیک ہے ڈیسن تو یہ کیا ہوتا ہے ان کا ریکروٹمنٹ کیا ہوتا ہے ان کو ڈی ایسٹرینز وہ افیک کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ نمبر آف کینڈیڈیس کے آنگے ان کو افیلیبل ہوتے ہیں اور جاب کے لئے اپلائی کرتی ہیں اور ان کو سارچ اٹھ کرنے میں آسانی ہوتی ہے جو بیزنس ایکسپین کر رہا ہوتا ہے وہ گروہ سٹیج میں ہوتا ہے اور اس کی بیس پر کیا ہوتا ہے دیکھو اگر وہ گروہ سٹیج میں ہوتے ہیں تو وہ اچھا خاص ہے جنہ وہ کما رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھی سیلریز اچھا پکش کرتے ہیں وہ جو انڈیج جوکے کرتے ہیں وہ آفر کرتے ہیں ان جاب کے لئے تو زیادہ سے زیادہ کنڈیڈیس کیا ہوتا فرم ہے دوسرا تھا ایک فرم یا کام نہیں ہے وہ کونسا سٹیٹس پہ ہیں وہ ڈیکلائننگ سٹیٹس پہ ہیں ایک دوسرا فارم ہے اس کے کمپیرزن میں جو ایک کمپنی ہے جو گروہ کر رہی ہے ایک دوسری کمپنی ہے جو بلکل ڈیکلائننگ سٹیٹس پہ ہیں جو ایکسپینٹ جو نہیں کر رہا ہے ایکسپینشن نہیں کر رہی تو اگر وہ کسی جاب کے لیے ایڈوٹائزن بھی کر لیتی ہے تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے کم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ایک تو نمبرہ فیکنسیز بھی بہت کم ہوتی ہیں اور دوسرا کیا ہو جاتا ہے میں بھی کیا ہو کہ وہ جانا وہ بلکل آہ وہ جانا وہ ریکروٹمنٹ پروسیس ہی جانا وہ انیشیئٹ نہ کرے بلکہ وہ جو اگزسٹنگ اپلائی ہیں ان کو ہی جانا وہ کیا کرے وہ ہائر کر دیکھیں ہائر کرے سوری ان کو فائر کر لے نکال لے کیونکہ جو بزنس کیا وہ ڈیکلائنگ سٹیٹس پہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیلریز پیکیجز وغیرہ وہ جو آفر کر رہے ہیں شاید وہ بھی اتنا جانا وہ ایٹریکٹو نہ کرتے ہوں جس کے حد سے وہ کیا ہو وہ کینی ڈیس کو جانا وہ ایٹریکٹ کر سکے ٹھیک ہے یعنی وہ کیا ہو ایک گروز کی کمپیرزن میں جو ڈیکلائنگ بزنس ہے وہ کیا ہو وہ زیادہ نمبر آف کینی ڈیس کو کیا سکتا ہے وہ ایٹریکٹ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے ایک نمبر آف ایک انسیز جانا وہ کم ہو سکتی ہیں اور دوسرا وہ اچھے پیکیجز جانا وہ سیلری کی پیکیج جانا وہ می بھی ان کو آفر نہ کر رہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی جو ریوینیو ہے وہ ڈیکلائنگ سٹیج میں جا رہی ہے بزنس بلکل ڈیکلائنگ سٹیج میں جا رہا ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر رہا ٹھیک ہے ڈیس کوئنس اور ویسے بھی ان کی جو ہیمن ریسورچ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی جانا وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر ہیمن ریسورچ کی اس کی جو گروت اور ایکسپینشن ہے وہ ان کے ریکروٹمنٹ کو کیا کرتا ہے ان کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیسورچن تو یہ پوائنٹ آپ نے جانا وہ ذہن میں رہا ہے ہم جانا وہ اس میں سے ایکسٹرنل فیکٹرز پڑھتے ہیں جو آپ کے ریکروٹمنٹ کو جانا وہ ایفیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلا آ جاتا ہے جنرل اکنامک کنڈیشن یعنی جس کنٹری میں ٹھیک ہے نا جس کنٹری میں کمپنی یا فرم وہ آپریٹ کر رہی ہے اس کنٹری کے ایکنامک کنڈیشن کیسے ہیں ٹھیک ہے ڈیسورچن اب ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہ وہاں پر اس کنٹری میں ان ایمپلائیمنٹ کیسی ہے ٹھیک ہے رہا سن ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ سیچویشن ٹھیک ہے نا ایمپلائیمنٹ سیچویشن وہاں پہ جانا وہ کنڈیشن کیسی ہے وہ دکھی جاتی ہے دیکھو دیکھو اگر کسی کنٹری میں ڈیشن کیا ہو وہاں پر آن ایمپلائیمنٹ ٹھیک ہے نا وہاں پر آن ایمپلائیمنٹ جو آن ایمپلائیمنٹ کیا ہو وہ زیادہ ہو بیروزگاری زیادہ ہو ٹھیک ہے نا تو پھر ڈیشن اس کمیری جو جس کمیری جس کنٹری میں کمیریز اپریٹ کر رہی ہے فارم اپریٹ کر رہی ہے اس کو کیا ہو جاتے ہیں ان کو کیا ہو جاتے ہیں ان کو کینڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ جانا وہ کیا ہوتا ہے ان کو ہائر کرنے میں کیا ہوتا ہے ایک اپوزیونٹی کیا ہوتا ہے وہ ملتی ہے اور یہ چانسز ہوتا ہے کہ وہ اچھا ٹیلنگ کیا کرے وہ ہائر کرے جب ہیوز نمبر آف کیا ہو اس جاب کے لیے بندے کیا ہو اپلیکیٹ کیا ہو پوٹینشل کینڈیس کیا ہو وہ اپلائی کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو اگنائزیشن کو کیا ہوتا ہے جو کینڈیس کو جانا وہ سرچ کرنا ان کو ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور الارڈ سکیل پہ رہے ہیں لوگ اپلائی کر لیتے ہیں تو اچھا ٹیلنگ کیا کرتا ہے اس میں سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیس ان کیا ہو جاتی ہیں اگر کسی میں کیا ہوتا ہے الانی امپلائمنٹ اور بینردگار کیا ہوتا ہے الاسحاد ہے تھک ہے نا الانی امپلائمنٹ کی جو ریٹ ہے یا جو شرح ہے وہ کم ہوتا ٹھیک ہے تو پھر فرم کو کیا ہو جاتی ہے پھر زیادہ کیا ہوتا ہے ان کو ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں ہے ٹھیک ہے نا اور تاکہ وہ کیا سوٹیبل اور جانا وہ ہیوز پول افکین ڈیٹس کو جنریٹ کر رہے ہیں اور پھر اس میں سے اچھے کو کہہ کرے وہ سیلیٹ کر رہے ٹھیک ہے پھر اس کمپیرزن میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ کیا ہو جاتی ہے وہ ایفرٹس کیا ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے ان کمپیرزن تو دیس سیچویشن جہاں پر کیا ہو آن ایمپلائیمنٹ زیادہ ہو ٹھیک ہے دیس سن تو دیس سن کیا ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوٹی ہے آپ کو جنرل اکنومی کنڈیسن ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے مشکلات پیش آتے ہیں کافی افرٹس کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کے جنرل اکنومی کنڈیسن ہے کسی بھی کنڈریز کا وہ آپ کا جانا ایک ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے یہ آپ کی رکوٹوپین کو کہہ کرتے ہیں ان کو ایسٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈیسٹون پھر ہم آ جاتے ہیں کہ نیشنل لیبر مارکٹ کنڈیشنز ٹھیک ہے نا یعنی پوری کنٹری کی لیول پہ جانا وہ بات کی جارہے کہ وہاں پر لیبر مارکٹ کنڈیشن کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیسٹون یہاں پر ایک آ جاتی ہیں ڈیمو گرافکس ٹھیک ہے نا تو ڈیسٹون کیا ہوتا ہے ڈیمو گرافکس کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کنٹری میں میلز کتنے ہیں فیملز کتنے ہیں چلڈرن کتنے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں ینگرز کتنے ہیں ٹھیک ہے نا اولڈرز کتنے جو پیپل ہیں وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیا ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کی یہ ساری ڈیمو گرافکس کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے ڈیسٹون تو کیا ہوتا ہے ڈیسٹون کہ اگر کسی بھی کنٹری کی دیموگرافی کے ہے وہاں پر کیا ہے وہ اولڈ پیپل پر مشتمل ہے دیموگرافی جو نے ان کی اولڈ پیپل پر دیشن کسی بھی کنٹری کے اگر مشتمل ہے تو وہاں پر کیا ہوگا جو لیبر مارکٹ ہوگا دیشن وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا اولڈ پیپل پر کیا ہوگا وہ مشتمل ہوگا ٹھیک ہے نا اور پھر کوئی کمپنی ہے کوئی فارم ہے کوئی کمپنی یا کوئی فرم ہوگا ان کو پھر کیا ہوگا انہوں نے اگر ریکروٹمنٹ کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا ان کو ینگر پیپر کیا ہوگا ان کو ینگر پیپر جانا وہ کو ان کو فائن کرنے میں کیا ہوگی ان کو مشکلات کا ساونا کرنا پڑے گا کیا ہوگا ان کو ایسیکٹ کرے گا کیونکہ ان کو جانا سارے جو لیبر مارکٹ ہے وہ کہا ہے وہ اول پیپر بھی کہا ہوتا ہے وہ مشتمل ہے اور کم نے کوش جائیے ینگر پیپل تو کم نے کو کیا ہو کرنا پڑے گا ان کو فیج کرنا پڑے گی ان کو ریکروٹمنٹ کو کیا کرے گا ان کو ایسیکٹ کرے گا پھر اس میں کیا ہے کہ اگر کسی بھی کنٹری میں جو برت ریٹ ہے یہ کیا ہے وہ کم ہے برت ریٹ کیا ہے وہ کم ہے تو پھر کیا ہوگا جو لیبر مارکٹ ہے ٹھیک ہے نا جو لیبر مارکٹ ہے وہاں پر کم نے کو کیا ہوگا ان کو جانا وہ شدید کیا ہوگا ان کو لیبر شارٹیج کا کیا ہوگا ان کو سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا ان کو لیبر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا یہ کیا ہوگا پھر ان کو کافی ایفٹس کیا ہوگا پیج کا کیا کرنا پڑے گی ان کو باقی کنٹریز سے جو لیبر ہے ان کو لانا پڑے گا ایمپلائیز کو لانا پڑے گا تو اس کنٹریز میں کیا ہوگی جہاں پر آپریٹ کر دی ہے جہاں پر لیبر کی شارٹش ہے دیو ٹو لو بیر تریٹ وہاں پر کیا ہوگا ان کو ان کا جو ریکروٹمنٹ ہے یا جو کیا ہوگا Rus mean اس کمپنی کا ایفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے نا لیو ٹو لو بیر تریٹ اس کی و 취 بار ماکٹ ہوگا وہاں پر امپلائی کی شارٹش ہوگی لیبر کی شارٹش ہوگی تو یہ ان کو ایفیکٹ کرے گا ٹھیک ہے دیے سن تو یہ چیزیں جنا آپ نے اس پوائنٹ میں یہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہوگیا پھر ہم دسکار کرickی ترڈ پائنٹ لوکل لیبر مارکٹ کنڈیشن ٹھیک ہے ہم نے تو پچھلا ڈسکس کیا تھا وہ کیا تھا نیشنل تھا یعنی پوری کنٹری کی ہم نے بات کی رہی ہے آپ کو لوکل کیا ہے ہم کسی ایک پروینس کی بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا ہم کسی ایک پروینس کی بات کر رہی ہیں یا ہم ایک سٹی کی بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا لوکل لیول پہ ہم بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے دیشنٹ تو دیشنٹ کیا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی اسیئرین میں کیا ہے ایک آپ پر کوئی آ قروری شمال کیا ہے کہ ایک پیسیٰک ایڈی منسل gjort موچنشان ایڈیوً کٹو آپ گفت اللہ میں اوپنشتاد دنگا یہ تکاتا eles وہ باقی شہروں کی طرف پہ کر رہے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پر مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر کوئی کم نہیں کیا کرتی ہے وہ جاتی ہے وہ اپنا پلانٹ لگاتی ہے اپنے اپریشن سٹارٹ کرتی ہے تو ان کو امپلائی کو جانب وہ کیا ہوگا وہاں پر ان کو فائن کرنے میں کیا ہوگی ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا ان کو کیا ہوگا ان کو شارٹیج کا جو ایمپلائی کا یا لیبر کو جانا وہ شارٹیج کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دیئرس ان ان کی لمبارج مارکٹ کنڈیشن ہے وہاں پر کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پر کیا ہے ایمپلوائیز کی سورٹیج ہے وہاں پر لیبل کی سورٹیج ہے تو ان کی سے بھی ایریہ کا جانب وہ کیا کرتا ہے دیئرس ان کی پ لابر مارکٹ کنڈیشن کیا ہے وہ آپ کے جو ریکروٹمنٹ ہے ان کو کیا کر رہا ہوتا ہے وہ افیک کر رہا ہوتا ہے اور کمیائیس کو جانا وہ سوری کمپنی کو کیا وہ سپیٹیبل کنیدیس کیا ہو جو کنیدیس ہو جاب کے لیے اس کو جانا وہ وہ نہ ملے ٹھیک ہے نرحیہ ju shortage of due to shortage of illust calendaries in specific area اچھا یہ بھی دیud curator ہو سکتے ہیں کہ اس سپیسیسکے میں کیا ہو وہاں پر کیا ہے illiterate کیا ہو literate موجود ہو لوگ ہو ٹھیک ہے نرحیہ咣 آجزا پڑے لکے نہ ہو ٹھیک ہے نرحیہ لکے نہ ہو تو اس کی cierto سے کیا ہو جاتی ہیں وہ جو labor market condition ہے وہ ایسی ہے کہ وہ وہ لیٹریٹ یعنی وہ لوگوں کے پیوے مشتمل نہ ہو یعنی کیا وہ ہماریلیٹری سی زیادہ ہو اس ایریا میں ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کمینی کے ریکروٹیوٹن پراسس کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور شاید ان کو جانا وہ کیا ہو وہ سوٹیبل کے انڈیریٹ جو ڈیزائر جاب کے لیے ریکوائیٹ ان کو سکل چاہیے ہوتے ہیں وہ بندہ جانا وہ نہ ملے اس ایریا کا ٹھیک اڈیشن تو یہ ایک ایفیکٹر کیا ہوتا ہے آپ کا جو لوکر مارکٹ کنڈیشن ہے یہ ایڈیشن کیا ہوتا ہے آپ کا وہ آپ کا جنا وہ ان کو جنا وہ کیا ہوتا ہے ان کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ریکروٹ میں آپ نے دو چیزوں کو یاد رکھنی ہے کہ اس ایک اسپیسیفک ایریا میں اگر لوگ کیا کر رہے ہیں اس ایریہ سے جا رہے ہوں ٹھیک ہے نا مایگریشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایریہ کیا ہے وہ بڑا انڈر جانا وہ ڈیویلپٹ ہے ٹھیک ہے نا لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں ایریا کو تو اگر کمپنی وہاں پر جانا وہ جاتی ہے اپنا وہ اپریشن سٹارٹ کرتی ہے تو ان کو شارٹش کا شاہو نہ کرنا پڑے گا پھر اگر آپ کا جو لیبر مارکٹ ہے وہ کیا وہ اللیٹریٹ لوگوں پر جانا وہ مشتمل ہو اس ایریا میں کیا وہ بڑا انفرڈ جانا وہ اللیٹریٹ لوگ ہو اللیٹریٹ لوگ نہ ملتے ہو تو پھر کیا ہو جاتا کمپنی کو جانا وہ جو کینیڈیٹس کو ہائر کرنے میں کیا ہوتے ہیں وہ پھر ان کو مشکلات کا سامنا کیا کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا ان کو باقی پلیس سے پھر کیا کرنا پڑے گا ان کو پھر لانا پڑے گا یعنی اس پیسیفک ایریا میں ان کو پھر وہ بندے نہیں ملیں گے ٹھیک ہے ڈیویلپٹ آ جاتا ہے اکپیشنل مارکٹ کنڈیشن ٹھیک ہے ڈیویلپٹ جس ایریا میں کمپنی کیا کر رہی ہیں وہ اپریٹ کر رہی ہے کوئی فرم ہے ٹھیک ہے نا کمپنی کیا ہے یا فرم ہے جس ایریا میں اپریٹ کر رہی ہیں وہاں پر ڈیویلپٹ کیا ہو جو کمپنی کو ریکوائیڈ بندے چاہیے ریکوائیڈ کوالفیکیشن کے بندے چاہیے وہ کیا ہو اس ایریا میں موجود نہ ہو ٹھیک ہے نا ریکوائیڈ کوالفیکیشن کے جو بندے ہیں پرسنیل ہے وہ اس ایریا میں کیا ہو وہ موجود کیا ہو وہ نہ ہو ٹھیک ہے نا تو ڈیر سن کیا ہوگا کہ کمپنی کو پھر کیا ہوگی ان کو ریکروٹمنٹ کیا ہوگی وہ ایفیکٹ ہوگی ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے یعنی کوئی کیا ہو میں ایسے اگزامپل دے رہا ہوں کہ کمپنی کو چاہیے کہ وہ کوئی یعنی وہ بندہ جانا جس کمپیوٹر سائنس اس میں جس نے کوئی ماسٹر کیا ہو یا یا ڈیٹا اینالیسٹ ٹھیک ہے data analyst company کو چاہیے مثلا میں example دے رہا ہوں لیکن جس area میں وہ operate کرتا ہی ہیں وہاں پر جانا وہ data analyst نہ مل رہے ہیں وہ اس بندے کے اس area کے جو لوگ ہیں وہ کچھ اور ان کا occupation کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ہو جاتا ہے company کو جانا وہ اس area میں کیا ہو جاتا ہے ان کو جانا پھر shortage کا سامنا کیا کرنا پڑ کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور ان کو وہ desired جو skill کے جانا وہ بندے ہیں وہ کیا وہ اس area میں نہ ملتے ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ occupation کیا ہے company کی جو پاپکنڈی کو جس بندہ کا جس company کو جس qualification کا بندہ چاہیے وہ اس area میں موجود نہیں ہے ٹھیک نا تو یہ کیا ہے ان کے جانا وہ کیا ہوتا ہے ان کو جانا وہ جانا ان کے جو recruitment ہے ان کو کیا کر سکتے ہیں ان کو effect کر سکتے ہیں اور ان کو کیا ہوتا ان کو suitable candidates کیا ہوتا وہ نہ ملتے ہوں ٹھیک ہے اور ان کو سچ کرنے میں suitable candidates کو مشکلات کا سامنا کیا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نیکس foundation آجاتا ہے competitors آپ کے جو competitors ہے باقی companies ہیں وہ addition یہ آپ کی recruitment کیا ہے ان کو effect کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھو ڈیسوئنس کیا ہے کہ آپ کے competitor ہے وہ اپنے جو potential candidates ہے ان کو اچھی salary کیا کر رہا ہے ان کو offer کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ان کو اچھے کیا ہوتے ہیں وہ fringe جو benefits ٹھیک ہے نا جس کو میں کہتا ہوں additional benefits وہ اچھے benefits کیا کرتا ہے وہ offer کر رہا ہے آپ کے competitors ٹھیک ہے نا تو ڈیسوئنس کیا ہو جاتا ہے پھر وہ جو اچھی candidates ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ پھر کیا ہو جاتا ہے ان companies کی طرف آپ کے competitor کی طرف جانا وہ چلے جاتے ہیں ٹھیک نا اور پھر آپ کو جانا وہ desire جو skill کا جانا بندہ پھر کیا جاتا ہے ان کو find کرنے میں کیا ہوتا ہے ان کو مشکلات کا سامنا کمپنی کو جانا آپ کی کمپنی کو پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ اچھے جو talented candidates ہیں ان کو اچھی salary اچھی benefits جانا وہ offer کر کے ان کو اپنے پاس جانا وہ attract کر لیتے ہیں یعنی وہ اچھی جانا وہ packages جانا آپ کا competitor دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشارٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمپنی کو کیا ہوتی ہے پھر وہ کو shortage کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو suitable candidates پھر جانا وہ کیا ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے competitor کے پار جانا وہ ان کو ایڈفیکٹ کر لیتے ہیں ان کے پار جانا وہ چلے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ڈیسٹون یہ کیا ہوتا ہے آپ کا کمپنی کو جانا وہ یہ جو آپ کا جانا recruitment کا جو recruitment ہے اس کو کیا کر رہا ہوتا آپ کے competitor کیا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے effect ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیسٹون کہ آپ کی company کو suitable candidates کے جانا ان کو فائن کرنے میں ان کو search out کرنے میں مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے اور آپ جانا وہ ریکروٹمنٹ پراسٹس کو افیٹ کرتے ہیں پھر آگے آ جاتا ہے پولیٹیکل ان لیگل کنسیڈریشن ٹھیک ہے نا یہ دیشن کیا جاتا ہے آپ کو جو ریکروٹمنٹ ہیں ان کو افیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیشن اب دیشن اگر میں پاکستان کی ریفرنس سے نمو دیکھو ٹھیک ہے نا پاکستان کے ریفرنس سے میں دیکھوں ٹھیک ہے تو دیشن پاکستان کا جو کانسیٹیوشن ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کا جو کانسٹیوشن ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کے ساتھ جو آرٹیکل ہے ٹھیک ہے نا ای آر ٹی آئی سی ای لی آرٹیکل کیا وہ الیون ہے ٹھیک ہے نا تو دیسون جو آپ کا آرٹیکل الیون ہے وہ کیا ہے وہ امپلائیمنٹ آف چائل جو نا وہ کیا ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے خورٹین ایئرز جو چائل ہے جس کا 2019 اسی بیلو ہے اس کو آپ کسی جوgi noi یا کیسی مائن میں کeddہ سکتے ہیں وہ آپ ککڑ سکتے وہاں پر آپ ان کو نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے نا اُس کو ہرپلیس نہیں کر سکتے کرنے وہکہ کام نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا کوئی بھی پاکستان پیٹ کر رہی ہے تو پھر ان کو کیا ہوگا ان کو constitution کی مطابق کیا کرنا ہوگا ان کو چلنا پڑے گا اور جب وہ recruitment generation کرے گا وہ کوئی فیکٹری شہر آرہ ہے کوئی production کر رہا ہے وہ کوئی mine میں کوئی operate کر رہا ہے کوئی کم نہیں ٹھیک ہے نا mining sector میں تو پھر کیا ہوگا وہ پھر child کو کیا کرے گا as a labor کی طور پھر کہنا ان کو کیا کر سکتا ہے ان کو hire نہیں کر سکتا کیونکہ یہ constitution نے اس کے اوپر جانا وہ بار جانا وہ لگا دیا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کو recruitment کیا ہو جاتا ہے ان کو definition اشی طرح کیا ہوتا ہے وہ effect کر رہا ہوتا ہے اب definition کیا ہو جاتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے میں general بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کی جو نا political decision کچھ ہوتے ہیں political decisions اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو نا فیلان جو نا under developed areas ہے under developed areas ہے یا جو کچھ special قسم کے جو نا وہ cast کوئی minorities ہے کوئی minorities ہے ہے ٹھیک ہے نا؟ انڈڈیویلپ ایریاز کو جو سرچ آؤٹ کرتی ہے تو پھر انہوں نے ان کو لوگ ہوکٹا ہے گا ان کو انکو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا؟ کہ ان میں سے وہ اپنے جو نا وہ جو لوگ سوٹیول کے انڈیویز ہے اس میں سے ان کو آئر کریں ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیای ہوتی؟ ایک پولیٹیکل دیسیجن ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ کیونکہ کمپنی پوریڈ کرتی ہے وہ خود حکومت تو نہیں ہوتی ہے نا بلکہ وہ کدھ ایک گورنمنٹ کے اندر وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو جو گورنمنٹ ڈیسیجن میں کی کرتی ہے وہ ان کو انفلوینس کرتی ہے ازائرہ پر ان کا جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے پھر وہ ان کو بھی انفلوینس کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پولیٹکل ڈیسیجن ہوتی ہے کہ آپ نے اس فلان ایریا سے کرنا اس کارس کے لوگوں کو آپ نے سپیشلی پریفرنس دینی ہے ان مائنورٹیز کو آپ نے بھی آپ اپنے جنہ وہ ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ سارے چیز ڈیسیجن کیا ہوتی ہے ان کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پورے ریکروٹمنٹ کو اچھا بارکٹ ایسے ہوتی ہیں جو پولیٹیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ریکروٹمنٹ کرنی ہے وہ ہمارے اپنے ٹھیک ہے نا اپنے جو ایریاس ہے ٹھیک ہے نا ہمارے جو اپنے جو پریفرڈ areas ہیں ان سے آپ نے کہہ کرنا ہے especially آپ نے کہہ کرنا ہے ان کو recruitment کرنی ہے اپنے ان بند کو کیا کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے وہ hire کرنا ہے ٹھیک ہے نا مثال کے طور کوئی کمنیق بلوشستان میں operate کر رہی ہے تو ظاہر ہے وہاں پر حکمات چچائے گی کہ وہاں پر عام لوگ اور جو لوکل لوگ ہیں ان کو جانا وہ preference جانا وہ دی جائے employment میں ان کو hire کیا جائے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ کمنیق کو کہہ گی کہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس area کے اندر بلوشستان کے اندر کہہ کرنا ہے آپ نے لوگوں کہہ کرنا ہے ان کو ریکروٹ کرنا ہے اور وہاں پر سوٹیول پینڈی ڈیٹس کو آپ نے کہہ کرنا ہے وہ آپ نے کہہ کرنا ہے وہ رکھنا ہے اب یہ جو بھی پروڈکشن کرنی ہے جو بھی اپنے ایکٹیوٹیز کرنی ہے اس کے لئے آپ نے ان لوگوں کہہ کرنا ہے آپ نے اس کو ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹسون کیا عورد ایک پولیٹیشن کا جو پریشر ہوتا ہے جو آپ کو بتاتے ہیں تو ان کو پھر آپ کا جو ریکروٹمنٹ ہے ان کو کیا کرنا وہ ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیشن تو اس میں یہ پوائز میں جانا آپ نے یہ چیزیں کیا کرنا ہوتا ان کو اپنے لکھنے ہوتی ہے ٹھیک ہے دیشن اچھا دیشن پھر ہاں جاتے ہیں جو ایک ایکسٹرنل جو فیکٹر ہے جو کیا ریکروٹمنٹ کو ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے دیشن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ٹھیک ہے اچھا دیشن تو یہاں پر دیشن کیا ہے میسار کے طور کوئی کمپنی ہے ٹھیک ہے نا کوئی کمپنی ہے وہ ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ میں کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ باہر سے کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں وہ ہائر کرتی ہے ٹھیک ہے نا ایک کمپنی ہے جو کی ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے دیشن تو اب دیشن کیا ہو جاتا ہے میسار کے طور پر کہتا ہے کمپنی کو چاہیے سو بندوں کو کیا کرتے ہیں ان کو بندی ریکوائیٹ سکل کی بندوں کو نا ان کو ایمپلائیز چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن دیس ان باہر مارکٹ میں جانا وہ کیا ہے وہ ساٹھ بند کیا ہے ریکوائیڈ سکلز کے وہ کیا ہے ایمپلائی یا پوٹینشل کینڈیڈیٹس آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک نا وہ کیا ہے وہ آویلیبل ہے مارکٹ میں جبکہ ان کو کتنے چاہیے سو چاہیے تو یہ کیا آ رہے ہیں ڈیفیسٹ کتنا آ رہے ہیں شارٹیج جینا ڈیفیسٹ کتنے کا آ رہا ہے اب شارٹیج آ رہے ہیں چاریس کا یعنی کیا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی میں کیا ہے مسمیچ ہے کمڑی ڈیمانڈ کر رہی ہے سو ایمپلائیز کی ریکوائیڈ سکلز کے جو ان کو سکلز کی بندیش آئی ہیں مارکٹ میں جو ریکوائیڈ سکلز کی جو بندی آویلبل ہے سپلائی جو ہے ان کی وہ کہا ہے وہ ساٹھ ہے تو اس کا مصالب کیا ہے وہ چالیس بندوں کی یعنی وہ امپلائس کی سارٹش ہیں ریٹ ایج کیا ہو جاتا ہے جب باہر مارکٹ میں کیا ہو جاتی ہے جینل وہ سارٹش آئے اس کے ایج ہی ٹھیکہ ہوگا پھر کیا ہوگا Norm champion پھر کیا ہو گا dealt weeked اپنی اور انٹارنل پھر کیا ہو گا وہ ریکروٹمنٹ کی طرف کیا ہو گا주세요 کیا ہو گا وہ پھر کیا ہو گا وہ جائے گا کیونکہ باہر کیا ہے اگر باہر کرومنٹ مطلب کر دیئے تو وہاں پر تو امپلائی کی شارٹیج ہے وہاں پر جانا ان کو گیپ آرہا ہے مس میش ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا تو پھر کیا ہوگا ان کو مجبور ہوں پھر کیا ہوگا ان کو انٹرنل ریکروٹمند کی طرف جانا وہ کیا ہوگا کبنیس کو جانا پڑے گا ٹھیک ہے ڈیسٹون ٹھیک ہے ڈیسٹون تو ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ڈیمانڈ اور ان سپلائی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے آپ کی جو ریکروٹمنٹ کی پولیسی ہے ٹھیک ہے نا ریکروٹمنٹ کی پولیسی ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں ریکروٹمنٹ پولیسی وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے یعنی کم نے پہلے ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کر رہی تھی اب کیا تھا ڈیمانڈ اور سپلائی کا جانب وہ اس میں مسمیچ آ رہے ہیں مارکٹ امیٹ ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اس نے اب کیا کرے گا وہ پھر پولیسی کو آپ چینج کرے گا اور پھر کیا کرے گا وہ internal policy کی طرف کیا ہوگا وہ internal recruitment کی طرف صوری کیا کرے گا وہ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے وہ recruitment policy کو پھر change کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ڈیشن کیا ہو جاتا ہے آپ کا جو recruitment کا جو process ہے جو recruitment ہے اس کو ایسے ڈیشن کیا کرتا ہے وہ آپ کو influence کرتا ہے کہ demand or supply کیا کرتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کو miss match کا سامنا جانا کمنی کو پڑ سکتا ہے کہ جتنی وہ demand کر رہے ہیں اتنے supply market میں نہیں مل رہی ٹھیک ہے ڈیشن کیا ہوتا ہے کمنی کو employee کی shortage کا جانا وہ کیا ہوتا ہے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو جو required جو skills کے بندے کیا ہوتے ہیں ان کو نہیں مل رہے ہوتے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا recruitment کا جانا کیا ہوتا ہے ان کو effect پڑ سکتا ہے ان کو suitable بندے ان کو جو search out کرنے میں کیا ہوتا ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ there is a mismatch in demand and supply in the market ڈیشن کیا ہے نیشن مارکٹ لیبر مارکٹ کنڈیشن کیا ہے لوکل لیبر مارکٹ کنڈیشن کیا ہے اکپیشن مارکٹ کنڈیشن کیا ہے کمپیٹیٹرز ہے لیگل ان پولیٹیکل کنسیدوریشن ان ڈیمانڈ اور سپلائی میس میچ ٹھیک ہے تو ہم نے یہ سات پوائنٹس کیا کہ جو میں نے نام بتائیں یہ ہم نے کہا کہ external فیکٹر میں کیا کہ ہم نے اس کو discuss کی ہیں ٹھیک ہے ڈیسٹوئیس تو یہ میں نے کہا کہ یہ ایک جانا ایک اس کا summary میں نے آپ کو جانا وہ بتا دیئے ٹھیک ہے ڈیسٹوئیس ڈیسٹوئیس میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی benefit جانا وہ حاصل ہو چکا ہوگا اور آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو اس کو like ضرور کیجئے گا چینل کو subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کیجئے گا اور بیل آئیکن کو push کیجئے گا تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو ڈانو اس کی notification کیا ہے وہ آپ کو جانا وہ آیا کریں ٹھیک ہے کوئی question نے کیا رہی ہے تو آپ جانا کمنٹ box میں جانا وہ پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا اور اللہ حافظ بائی بائی